جیسا کہ آپ لوگوں کو بتائے کہ SPSC کا ریزلٹ آ چکا ہے تو اب ریزلٹ آنے کے بعد موسٹلی جو فیزکس کے سٹوڈنٹ ہیں جن کا یا فیزکس کے لیکچرشپ کے آسپیرنٹس ہیں ان کے جو ریزلٹ آیا ہے تو اب بہت سے دوستوں کے یہی قویسٹنز ہیں کہ بھئی جو ہے کون کون سے بیجنے ہیں اور ان میں کون کون سی چیزوں کے رکویرمنٹ ہے کون سے ہو ریزلٹ بھیجنے ہیں کون سے transforming've بھیجنی ہیں اور ان کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جوeurیجنل ہو ریزلٹ ہنگے ہیں ان کی کوپیاں اپنے پاس رکھنی ہے یعنی ان کے کیسے ہوں گے بائی ہند ہوں گے ٹی سی اس کے ساتھ جو بھیج سکتے ہیں یا کوئی اور جو ہے چیزیں ہیں یا جو ریکوائر ڈاکیومنٹس ہیں وہ کون کون سے تو میں یہاں پہ ایک بلاگ سرچ کرتا ہوں جو ہماری ایک ویب سائٹ ہے آپ نے یہ سرچ کر لینی ہے اس میں سے ڈاکیومنٹس دیکھ لینے کہ کون کون سے ڈاکیومنٹس آپ نے جو ہے وہ سیلیکٹ جو ہے اپنے کاپی میں رکھ لینے ہیں یعنی ایک سیٹ بنانا ہے چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی طرف آپ نے سمپلی گوگل میں لکھنا ہے ایکیو گریڈ اپ ڈاٹ کام جو آپ کو سامنے اسکین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا ایکیو گریڈ اپ ڈاٹ کام تو اب یہاں سے ہم کر لیتے ہیں یہ سرچ جیسے ہی سرچ کریں گے ہمارے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس آنا شروع ہو جائے گا یہ واقعا تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے یہ آپ کو سیکنڈ پوسٹ ملے گی تو آپ نے سیکنڈ پوسٹ پہ اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے تو آپ کو یہ اس طریقے کا کچھ انٹر فیس آ جائے گا ٹھیک ہے جی سو آپ نے جیسے ہی اوپن کرنا ہے آپ نیٹ کی سپیڈ کے ساتھ ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے نہیں تو یہ بکل ایزلی جو ہے اوپن ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ ون ٹو آل جو بھی چیزیں ہیں جو بھی ڈاکیمنٹ سے وہ آپ کے سامنے ہو سو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا میرے ساتھ تو یہاں پہ آ جائیں گے نیچے جیسے اس کو آپ کرنیں گے ڈاؤن تو یہاں پہ لکھا ہوا all the qualified candidates are directed to send attested copies of required documents اب جو بھی آپ کے attested copies ہیں وہ آپ نے اس پی ایسی کے جو سیکریٹری ہے اس کو within seven days بیج دینی ٹھیک ہے جی سو اب وہ کون سی copies ہیں یہاں پہ آپ نوٹ پڑھ سکتے ہیں کہ نوٹ میں لکھا ہوا گئے ایک سیٹ جو ہے آپ نے بنانا ہے وہ سیٹ میں کون کون سی چیزیں جو ہے آ جائیں گے پہلے تو آپ نے فوٹو کاپی لینی ہے کس چیز کی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں one by one چیزیں آپ نے یہ کہاں سے چیزیں arrange کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کا order آپ نے کیسے رکھنا ہے اگر اس پوسٹ میں کچھ اوپر نیچے تو وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ نے یہ جو چیزیں اس طریقے سے arrange کرنی ہے سو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے فوٹو کاپی آف اس پی ایسی ایڈمیشن لیٹر اور اپلیکیشن فارم آف ریٹن ٹیسٹ وہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوگا وہ جب ہسٹری میں سے ڈاؤن لوڈ ہوگا آپ کا جو اس پی ایسی پورٹل ہے وہ اس پی ایسی پورٹل کونسا ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد دکھاتا ہوں اس پوسٹ کے بعد آپ نے 3 اٹیسٹڈ پکچرز لینی ہے فوٹو کاپی آف انٹر یا انٹر میڈیٹ فوٹو کاپی آف یونیورسٹی ڈگریز اب جو یونیورسٹی ڈگریز جیسا کوئی بندہ پریویس میں آتا ہے تو اس کی بی اے سی یا بی اے ایک آلے سائٹ سے کی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے وہ ڈگری کے آپ نے جو ہے ان کے ساتھ اٹیسٹ کر کے کوپیز لگانی ہے کون کون سی چیزیں آ جائیں جو اس میں ایک تو آپ نے لگانا ہے ڈگری اور دوسری چیز آپ نے کون سی اس کے ساتھ اٹیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی لیکن آپ نے ڈگری کے ساتھ ٹرانسکرپ لازمی ٹھیک ہے جی اٹیسٹ کرنی ہے فوٹو کاپی آف ڈپارٹمنٹس پرمیشن لیٹر ڈپارٹمنٹس پرمیشن لیٹر ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو پہلے گورنمنٹ سرویسز میں جسے ہم انہوں سی کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے فوٹو کاپی آف فارم ڈی اس کے بعد آپ نے اٹیسٹ کرنی ہے فوٹو کاپی آف one character certificate from the chairman or the director of last institute or department اب آپ نے جو last ڈگری کی ہے let's suppose آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے آپ کونسی یونیورسٹی سے بی ایس کر کے آئے ہیں اس یونیورسٹی کے ڈاریکٹر اس یونیورسٹی کے chairman سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ character certificate ایک لینا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ بھی ایویلیبل ہے میرے پاس کونسا ہے کیسا ہے اس کا پارمٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد آ جاتے ہیں جو photocopy of two character certificate from the gazetted officer bps 17 اب دو اور یہ photocopy لگانی ہوں گی آپ وہ character certificate کی جو آپ کو کسی نہ کسی سترہ grade یا اس سے اوپر کے آفیسے سے لینے ہوں گے لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس بنائے ہوں گے آپ نے وہ ساری چیزیں photocopy سے یہ آپ کو مل جائے گا آپ نے fill کر کے کسی اپنے جان پہچان والے بندے کے پاس چلے جانا ہے یا کسی teacher کے پاس چلے جانا ہے تو وہ آپ کو اس ٹیچر کے پاس چلے جانا ہے تو وہ آپ کو اس ٹیم لگا کے ایک جو ہے اس کے اوپر signature کر دے گا وہ آپ کا ایک character certificate بن جائے گا اس طرح سے دوسرے پرسن کے پاس آپ جائیں گے اس کے بعد آجاتا ہے cnice آپ نے photocopy لگا نہیں یہ cnice کی ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگر آپ کے پاس experience ہے آپ نے different جگہوں پہ job کی ہے جو بھی کریئے آپ ان jobs تو ان سب کا جو ہے آپ نے experience certificate لینا ہے اور وہ آپ نے اس کی photocopy attach کر دینی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجاتے ہیں یہ پہلا جو چیز ہم نے لکھی تھی وہ کہاں سے ہمیں ملے گی چلیں جی وہ دیکھ لیتے ہیں یہ والے جو چیز ہے یہ آپ نے کہاں سے لے دی ہے ٹھیک ہے جی اس کے نیچے میں نے ایک لنک بھی دے دی ہے اگر آپ نے کوئی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے جی اچھے طریقے سے یہ book available ہے اس میں سے آپ تیاری کر سکتے ہیں اس میں اچھے اچھے concept لکھی ہو میں میں physics کے ٹھیک ہے اب ہم چلے جائیں گے official website of SPSC آپ جیسے ہی اس کو open کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس آ جائے گا اب یہ جو document ہے جو یہ میں نے پہلے لکھا ہے یہ آپ کیسے download کریں گے یہ والا ٹھیک ہے جی وہ کونسا document ہے یہ good copy of SPSC admission letter admission letter کونسا ہے آپ نے یہاں پہ چلے جانا ہے apply online کے اوپر جیسے ہی آپ apply online کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس آ جائے گا اوکے تھوڑا زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ نیت کی سپید پہ دیپین کرتی ہے ساری چیزیں یہاں پہ تھوڑا سی لو ہے نیت so be patient and stay with me اوکے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے put کرنا ہے simply NIC ٹھیک ہے جی اور NIC کے بعد آپ نے جو چیزیں put کرنی میں یہاں پہ put کر دیتا ہوں بھئی میرا NIC یہ ہو گیا میرا password نہیں ہے یہاں پہ put کر دیتا ہوں وہ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آ گیا home پہ چلے جائیں گے یا job history پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ میرا ساری کچھ آ گیا جو بھی چیزیں ہیں تو میں یہاں پہ چلا جاؤں گا job history اور جو ہے print form کے اوپر اب یہاں پہ میں نے یہ بہت سی jobs میں پہلے apply کیا ہوا تھا تو lecturer physics mail ٹھیک ہے جی یہ ابھی under initial process ہے یہ ابھی تک نہیں ہوا اس کے بعد subject specialist physics جو بھی آپ نے apply کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے اس طریقے کوئی interface آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو جیسے ہی آپ ان کے اوپر click کریں گے اب ہم نے کرنا کیا ہے کون سی جو ہے ہم نے print نکالنی ہے وہ کون سا ہے lecturer physics male and female کیونکہ ہم نے اس جگہ میں apply کیا تھا ٹھیک ہے lecturer کے لئے تو آپ نے یہاں پہ simply print کرنے کیا option آپ کے سامنے ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے print کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ سارا فارم آپ کے سامنے اس طریقے سے کھل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے download کر دینا ہے control p آپ نے لگانا ہے تو یہ آپ کا print ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ print نہیں کر سکتے تو ادھر آپ کے پاس option ہوگا save as pdf تو یہ آپ کے پاس pdf میں save ہو جائے گا اس کے بعد آپ کہیں سے بھی جاگے print نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے once again میں آپ کو repeat کر آجاتا ہوں documents کون کون سے بھیجنے ہیں اور کون کون سے documents ہمیں submit کرانے ہیں آپ نے جو ہے سوائے photo جو تین photo لگیں گے وہ pictures جنہیں ہم کہہ لیں وہ original بھیجنی ہے ان کی photo کھا بھی نہیں بھیجنی اس کے بعد سوائے دوسری چیز ہے bank chalarn original آپ نے بھیجنا ہے باقی ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے original نہیں send کرنی وہ آپ نے at the end of interview دکھانی ہے کہ بھائی یہ ہے ہمارے پاس وہ آپ سے پوچھیں گے کون کون سی جو ہے چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے وہ وہیں پہ produce کرنی ہے in front of the board ٹھیک ہے جب interview کا board ہوگا اس وقت آپ سے یہ documents original check کریں گے دو چیزوں کے علاوہ باقی سارے ہی copies بھیجنی ہیں آپ نے attested copies set ایک بنے گا ٹھیک ہے جی میں one second آپ کو بتا رہا ہوں set کتنے بنیں گے ایک set بنے گا تو آپ نے کون کونسی چیزیں بھیجنی ہیں پہلی جو چیز ہے original وہ pictures دوسری چیز ہے original وہ bank chalarn باقی ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ photocopy ہی ہم بھیجیں گے ٹھیک ہے جی کوئی اور چیز آپ نے original نہیں بھیجنی نا انہوں سے original بھیجنا ہے نا آپ نے جو ہے اپنا جو ہے کسی character certificate کو original بھیجنا ہے آپ نے صرف یہ چیزیں اب یہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں یہ chairman یا director سے کیسے ملے گا ہمیں میرے پاس یہاں آپ ایک دوست نے ابھی sent کر آئے university of sin کا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے character certificate university of sin کا یہ appearance certificate ہے لیکن اس کا format کچھ اس طریقے سے ہی ہوگا character certificate کا ٹھیک ہے جی تو اس پہ آپ کو یہ لکھ کے بتا دے گا بھائی یہ جی چیزیں ہیں character certificate ان کے پاس format بنا ہوا ہوتا ہے کہ لڑک کے پاس آپ جائیں گے آپ اس کو کہیں گے بھائی ہمیں character certificate چاہیئے وہ آپ کو character certificate print کر کے دے گا اس کے بعد آپ وہ character certificate لے کے اپنے chairman کے پاس یا director کے پاس چلے جائیں گے وہ آپ کو وہیں سے جو ہے stem لگا کے دے دے گا ٹھیک ہے جی باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی confusion ہے تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں comment کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہیں پہ reply کر دوں گا ابھی کا ابھی اگر کوئی confusion نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ یہ lecture آپ کو پسند آیا ہوا گا اگر آپ اپنے دوستوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسی اور بندے کیلئے کوئی نہ کوئی بات اچھی ہے تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں کیونکہ بہت سے بچوں کو یا بہت سے میرے دوستوں کو بچے تو نہیں کہہ سکتے ہیں وہ lecture کے ٹیسٹ دیکھیں آپ interview کے لئے qualify کر چکے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ lake of convince of message ہوتا ہے یعنی ایک چیز دوسرے بندے تک نہیں پہنچتی بہت سے بچے یا بہت سے دوست گلتی کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پی اے سی والے at the end یعنی جو آخری date ہوتی ہے time submission کا ہوتا ہے وہ آخری time پہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ چیز نہیں جمع کر آئی تو اس وقت یہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی میں نے کیا کر دیا میں نے کیا چیز جمع نہیں کر آئی ٹھیک ہے تو وہ اس وقت پہنچتا ہے تو وہ فرش ریجیکشن لسٹ میں آ جاتا ہے ریجیکشن سے بچنے کے لئے آپ لوگوں کو جو ہے sorry میں کر دیتا ہوں comments off ہیں تو میں اس کو on کر دیتا ہوں let me check it میں اس کو enable کر دیتا ہوں کہ یہ کونسی چیزیں ہیں ٹھیک ہے میں اس کوشش کرتا ہوں کہ یہیں سے enable کر دوں اگر نہیں ہوتے تو میں بعد میں کر دیتا ہوں وہ آپ وہیں پہ comment کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھ لیتے ہیں اس میں کونسی چیز confusion ہے live streaming میں چلے جاتے ہیں comments off edit کر دیتا ہوں چلیں جی اس کو میں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ کونسی چیز آپ نے بھیج دی یا نہیں بھیج دی ٹھیک ہے وہ comment off enable میں کر دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ بعد میں ہی کر دوں کیونکہ ابھی مجھے تھوڑا سا difficult ہو رہا ہے یہ setup کو سمجھنے میں تو اس وجہ سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کریں ان کو پتا چل سکے کہ کون کون سے documents اور کتنے set اور کون سے original اور کون سی copies بھیجنی ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ ہمارے ہاں awareness تو ہے لیکن وہ جو knowledge ہے وہ تھوڑا delay ہو کے پہنچتی ہے تو کوشش کریں جو چیز آپ لوگوں کو چاہیے وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنا جلدی اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ اس میں سے کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جائے کسی نہ کسی کے بالائے so stay with me and keep watching a q-online education اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو subscribe لازمی کریں اگر کوئی اور ویڈیو آپ کو یا کوئی اور topic آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا تو کچھ ہی دنوں میں میں آپ کو interview کی tips بھی بتاؤں گا اور آخر میں میں اپنا تھوڑا سا تعرفی کرا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میں کس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور مجھے کون سا جو ہے کسی مچھر نے کہا ٹا ہے یا بھئی آپ یہ ویڈیو بنا so i am basically abdulkadir بائک آس لیگائی i am from ghotki i am working as a lecturer in the benazir bhutoshay university of technology and skill development خیر پر میرس تو میرا میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ maximum جو ہمارے سندھی بچے ہیں یا maximum وہ جو بچے جو دوست جو دیاتوں میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں ان کو یہ knowledge نہیں ملتی ہے کیونکہ ان کی surrounding ہی ایسی ہوتی ہے کہ school ہوتی ہے lecturer ہوتی ہیں لیکن ان کی approach نہیں ہوتی کیونکہ ہم جب پڑھتے تھے یا ہمارے پڑھتے ہیں جب ہماری college life تھی یعنی کہ دیکھا ہے ماہ علم نے وہ اتنا نہیں ہے تو اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو maximum جو ہے knowledge transfer کی جائے اگر آپ کو کوئی اور topic پر ویڈیو چاہیئے یا کوئی اور چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں so keep watching AQ Online Education and thank you